دل میں دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک غیرت مند قبائل لوگوں کو جانور کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں میں خود ایک قبائل ہیں قبائل لوگوں کے لئے آپ کے لئے قربانی ہیں لیکن آپ کے جیسا بیزمیر ہیں لوگوں کے ساتھ امارا موازنہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ایک غیرت مند اور ایک خدار لوگ ہیں آپ کے جیسا بیزمیر نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھئی اسحاق خان آج میرا یہ ویڈیو بہت درد سے اور بہت غصے سے بری ہوئی ہے اس لئے کہ آج ایک قانون پاس ہو گیا قومی اسمبلی میں جو بچوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں جو بچوں کو ساتھ ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر ایک منسٹر فیڈل منسٹر علی محمد خان نے وہ کردار پیش کیا وہ پاس ہو گیا الحمدللہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں فواد چودری نے ایک گٹیا ترین ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ میں اس نے کیا لکھا ہے وہ ٹویٹ میں اس نے لکھا ہے کہ ایسا سزا قبائلی معاشرے میں ہوتے اس کا مقصد یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبائلی عوام جو ہے نا وہ جانور ہے وہ انسان نہیں ہے کیونکہ میں خود ایک قبائل ہے میں خود الحمدللہ میں پراؤڈ کرتا ہوں اپنے آپ کے اوپر میں فہر کرتا ہوں کہ میں ایک قبائل ہوں میں آپ کے جیسے ایک بزمیر انسان نہیں ہوں وہ قبائل ہے کہ آپ کے لئے کشمیر فتح کیا آپ کیا کیا آپ کرو نا آپ جاؤ اب کشمیر فتح کرو نا آپ کر سکتے ہمارے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم قبائل آپ کے ساتھ نہیں ہوتے آپ ایک قدم نہیں بڑھ سکتے آگے ہم ہر جگہ میں آپ سے آگے ہیں آپ کیا کیا اپنے پاکستان کیلئے بتاؤ ایک کرنامہ صرف یہ کیا کہ ٹویٹ کرو میں التجاہ ہے عمران خان سے کہ اس بندے کو فوراں اپنی منسلی سے اٹھاؤ اور یہ آن ریکارڈ پورے قبائل لوگوں سے پورے پشتون سے یہ معافی مانگے ایک عام آدمی کے لئے ایک غریب آدمی کے لئے قانون پاس ہو گیا پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ اس کے وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہے کہ آپ کے پاس بچہ نہیں ہے کہ آپ بیوی نہیں ہے آپ کا کیا وہ اس کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہو سکتے صرف غریب کے ساتھ ہو سکتے ایک غریب کے لئے ایک قانون پاس ہو گیا کہ سارے عام پانسی دے دو کیسا آپ ریاست بنا رہے ہیں بولتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں تو پھر سارے عام پانسی ہے اس میں اور کچھ دوسرا بات نہیں ہے ایسا لوگوں بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں پورے دنیا میں اسلام میں ہے کہ سارے عام پانسی ہے اس کا دوسرا بات اس میں نہیں ہے بس ختم قتل اس میں جیل میں ڈالنے کا نہیں ہے اسی ٹیم قتل کرنے کا ہے بس ختم پھر اس کی اوپر آپ کو یہی ملا کہ ہمارا معاظنہ آپ نے ایک جانور کی ساتھ کیا اس وقت میں جتنا قبائلی لوگ ہیں جتنا پشتون لوگ ہیں میں اس سے التجاہ کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوے سے میں اس سے بھی التجاہ کروں کہ اس کی اوپر ویڈیو بناو ٹویٹ کرو امران خان سیٹیزن پورٹ میں کمپلینٹ دہر کرو اور جتنا قبائلی لوگ ہیں سنیٹر ہیں امینے ہیں ایم پی اے ہیں میں اس سے بھی التجاہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات امران خان تک پہنچاؤ کہ اس نے قبائلی لوگوں کا تضلیل کیا ہے قبائلی لوگوں کا معاظنہ ایک جانور کے ساتھ کیا ہے دل میں دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک غیرتمند قبائل لوگوں کو جانور کے ساتھ معاظنہ کرتے ہیں میں خود ایک قبائل ہیں قبائل لوگوں کے لئے آپ کی لئے قربانی ہیں لیکن آپ کے جیسا بھی ضمیر لوگوں کے ساتھ امارا معاظنہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ایک غیرتمند اور ایک خدار لوگ ہیں آپ کے جیسا بھی ضمیر نہیں ہیں